السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دعاوں کے لیے اتنا انتظار کیوں کرواتا ہے یعنی کوئی شخص کسی مصیبت میں یا کسی تکلیف میں یا وہ حالات سے گزر رہا ہے اور وہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے یا اپنی کسی مصیبت سے چھٹکارہ پانے کے لیے اور اپنے حالات کی درستگی کے لیے اور ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مسلسل دعائیں کر رہا ہے اور ایک عرصے سے اور ایک لمبے وقت سے دعائیں کر رہا ہے کہ میری یہ دعائیں قبول ہو جائیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور اس کو بڑا انتظار ہے دعائیں کی قبولیت کا کہ میری دعا قبول ہو جائیں اور میرے لیے راستہ ہموار ہو جائیں آئیہ آج اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اتنا کیوں انتظار کرواتا ہے کئی لوگوں کو یہ ذہن میں بات بھی آتی ہے اور یہ سوال بھی آتا ہے اور اس طرح کے کمنٹ بھی آتے رہتے ہیں کہ اللہ اتنا انتظار کیوں کرواتا ہے یاد رکھے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی زندگی کے اندر یا پورے سال میں کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی نہ پہنچے تو اسے فکر مند ہو جانا چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے یعنی جو چیز اور جو مصیبت اور جو تکلیف اور جو حالات انسان پر آتے ہیں اور پھر وہی بندہ اللہ کے سامنے متوجہ ہوتا ہے اور اللہ سے خصوصی دعائیں کر رہا ہے تو یہ اللہ سے قرب کا اور اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے یعنی جیسے ہی انسان کی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو فوراں وہ اپنی دعاؤ کا سلسلہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنی عبادت کا ذریعہ اس سلسلہ چھوڑ دیتا ہے یعنی جیسے ہی وہ آرام میں اور سکون میں اور اتمنان میں آ جاتا ہے اور اس کے حاجات اور ضروریات پوری ہو جاتی ہے تو بندہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے اور عبادت سے دور ہو جاتا ہے تو تکلیف اور مصیبت اور حالات اور پریشانیاں یہ سبب بن جاتی ہے بندے کو اللہ سے قریب کرنے کا اور یہی چیزیں سبب بن جاتی ہے اللہ سے ایک محبت کا اور یہی چیزیں سبب بن جاتی ہے اللہ سے دوستی کرنے کا اور یہی چیزیں سبب بن جاتی ہے ایک انسان جب پوری دنیا سو رہی ہو اور رات میں اٹھ کر کے اور اپنی تکلیفیں اور اپنی پریشانیوں کا رونا روتا ہے اللہ کے سامنے تو یہ ایک محبت کی باتیں اللہ سے ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ گڑ گڑا رہا ہوتا ہے تو یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آگئی کہ جب بندہ تکلیف میں یا کسی مصیبت میں یا کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ عیش و عشرت کی زندگی میں آتا ہے پرسکون اور بہترین حالات سے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اور خوشکوار زندگی کے مزے لے رہا ہے تو اس وقت وہ اللہ کی عبادت سے بھی دور ہو جاتا ہے اور دعاوں سے بھی دور ہو جاتا ہے تو اصل جو چیز ہے وہ اللہ کو پا لینا ہے اور رب کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے تو یہ چیز سمجھ میں آگئی اب تھوڑا سا اور سمجھتے چلے جائیے گا کہ ہر انسان پر کبھی مصیبت آتی ہے کبھی پریشانی آتی ہے اور کبھی آزمائش آتی ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی بھی چیز ہم پر آئے تو اس حال میں ہمیں ہمیشہ راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ہم اس پر راضی ہیں اور اللہ کی حکمت تک ہم نہیں پہنچ سکتے کہ اس معاملے میں اللہ کی کیا حکمت ہے ہمارا جو کام ہے وہ دعا کرنا ہے اور عبادت کرنا ہے اور دعا کو عبادت کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے یعنی انسانی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے دعا کا بڑا دخل ہے اور دعا کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لینا گویا کہ اللہ کو راضی کر لینا ہے جو شخص اللہ سے مانگتا رہتا ہے اللہ اس سے بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے اور اسے ضرور عطا کرتا ہے اور جو شخص اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات ہمیں اچھے سے سمجھ لینا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا آنا شرط ہے اگر آزمائش نہیں آ رہی ہے تو ہمیں فکر میں رہنا چاہیے کہ کہیں میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا ہے اور جب آزمائش آ گئی ہے تو اس پہ صبر کرنا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھا ہے دیکھیں مومنین ایسے ہی جنت میں نہیں چلے جائیں گے بلکہ ان کو آزمایا جائے گا پرکھا جائے گا ٹٹولا جائے گا اور ان کے ایمان کو دیکھا جائے گا کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے گندے لوگوں سے اور ناپاک اور کافر لوگوں سے اور بددین لوگوں سے پاک کرنے کے لیے اور دور کرنے کے لیے اس ایک ایمان والے کو ٹٹولا جاتا ہے اور اس کے ایمان کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ ان سے کتنا مضبوط ہے اور اس کا ایمان کتنا پاورفل ہے اور اس کا یقین کتنا پاورفل ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر یہ آزمائش ڈال کر اور یہ مسئبت ڈال کر ہمیں پرکھنا چاہ رہا ہے اور ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہمیں ان فاسق فاجر لوگوں سے ایک ممتاز کرنا چاہ رہا ہے الگ کرنا چاہ رہا ہے تو ہمیں اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہنا ہے اور یہ ہماری آزمائش اور امتحان کا وقت ہے اور جو شخص اس چیز میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے پھر راستہ ہموار کر دیتا ہے اور راستے کھول دیتا ہے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے دیکھے گا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پریشانیوں کو اور ان کی تکلیفوں کو کہ کس طریقے سے کافروں نے اور ظالموں نے اور امان نہ لانے والوں نے کس کس طریقے سے ان کو ستایا بھی تھا اور اپنے ہی گھر سے ان کو الک کر دیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے تکلیف دی گئی اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے ہی قبلے اور خاندان کے لوگوں نے ستایا اور پریشان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں نے اور آپ کے قبلے اور مکہ کے لوگوں نے اور مدینہ کے لوگوں نے آپ کو ستایا پریشان کیا تکلیف پہنچائی لیکن بعد میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کی بدولت اور ان ساری چیزوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ دین اور یہ ایمان اور یہ قرآن ہم تک پہنچایا تو پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے آزمائش پر صبر کرتا ہے تو اس کے جتنی بھی خواہشات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایک وقت کے بعد مکمل کر دیتا ہے اور پورا کر دیتا ہے تو اس ساری چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے اور انبیاء علیہ السلام کی صیرت کو ہمیں اٹھا کر کے پڑھنا چاہیے جس سے ہماری زندگی متمائن ہو جاتی ہے اور پرسکون بن جاتی ہے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ نے ہمیں بہت بہتر بنا رکھا ہے حالات کے اعتبار سے اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا دور گزرا ہے صحابہ کا دور گزرا ہے اور انہوں نے فقیری میں رہ کر کے بادشاہی کی ہے اور فقیری میں رہ کر کے انہوں نے اپنے اللہ کو راضی رکھا ہے تو ہمیں تو اللہ نے حالات کے اعتبار سے بڑا بہتر بنا رکھا ہے تو ہمیں تو مزید اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تو آج ہم ناشکری پر آگئے اس لئے حالات زیادہ بن گئے انسان اپنی زندگی کو خود بہتر بنا سکتا ہے اور خود بہترین کر سکتا ہے صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ ہر وقت ان کا جو عمل تھا وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ان کے تھے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے و طریقے کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے اب چاہے ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام ہو نہ ہو لیکن وہ ہر حال میں خوش تھے اس لئے کہ ان کا ایمان تھا یقین تھا کہ ساری چیزیں اللہ کی مسلحتوں پر ہمارے لئے فیصلے ہو رہے ہیں اور اللہ کے مرضی سے یہ فیصلے ہیں تو ہم اللہ کے ہر حکم پر راضی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زندگیوں کو بہترین بنا دیا اور قرآن کریم کے اندر ان کے لئے فیصلہ فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے تو میرے عزیزوں ہماری زندگیوں کے اندر مشکلات کا آنا پریشانیوں کا آنا آزمائش کا آنا یہ تو تیہ ہے یہ ہو کر کے رہے گا لیکن ان آزمائشوں کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے اللہ کی عبادت اور صبر سے کام لینا ہے اور دوسری چیز کہ ہمیں ان ساری چیزوں کی شکوا شکایتیں کرنے کے بجائے شکر کرتے رہنا ہے اور صحابہ کے اور انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اور صیرت کو ہمیں پڑھنا ہے تاکہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ انہوں نے غربت میں رہ کر کے اور فقیری میں رہ کر کے کس طریقے سے زندگی گزاری کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے تو ہمیں تو مزید جو ہے زیادہ اللہ نے دے رکھا ہے تو اس سے کئی گناہ زیادہ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے تو یہ ساری باتیں آپ کو اچھے سا سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا